نالج کانٹینیوٹی مینجمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ جو سینئر سٹاف روٹائر پھوکے جا رہا ہے یا کوئی جونئر بھی اگر ادارہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے پاس جو ویلیویبل ٹیسٹ نالج ہے وہ ہم اس سٹاف تک منتقل کریں کہ جو اس ادارے میں رہ جاتا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھتا ہے اس کام کے سسلے میں لیکچرز کی ایک سیریز کمپلیٹ ہو چکی آج ہمارا موضوع ہے کہ کون سے چیلنج ہیں جو نالج کانٹینیوٹی مینجمنٹ کے دوران ہمیں پیش آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے چیلنج ہیں سب سے پہلا جو اس میں چیلنج ہے وہ ہے لیول آف ڈیفکلٹی کمپلیکسٹی اور ٹائم نیڈڈ کٹ ٹیک اپ ٹو ٹو ایئرز ٹو کمپلیٹ کہ یہ جو سینئر سے جونئر کو نالج کی ٹرانسفر کا کام ہے یہ ایک لمبا کام ہے اگر ہم مثال کے طور پر منٹورنگ کا سسلہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو منٹور کے ساتھ ایک ایمپلائی کو بہت جلدی جو ہے وہ جوڑ دینا چاہیے تاکہ ایک پراپر ٹائم ملے اور اس ٹائم میں وہ نالج جو ٹیسٹ فارم میں ہے وہ جونئر ایمپلائی تک شفٹ ہو سکے ٹرانسفر ہو سکے تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ایک ڈیفکلٹی کا ہے اور اس میں ٹائم چاہیے اور کمپلیکسٹی ہے چونکہ یہ نالج جو ٹیسٹ فارم میں ہے اس لیے یہ نالج ٹرانسفر کرنا آسان نہیں ہے اس میں نیکس پوائنٹ ہے کہ لیک اف سفیشنٹ ایبزارپٹیو کپیسٹی یہ جو ایبزارپشن ہے یہ جو جذب کرنا ہے ٹیسٹ نالج کو دوسرے سے لے کے جو خاص طرح پر نیا ایمپلائی ہے یا جونئر ایمپلائی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بہت جلد اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے ایفیکٹیبلی اس نالج کو اپنے دماغ کا اپنے ذہن کا ایک حصہ بنا پائے تو یہ ایک چیلنج ہے جو رکاوٹ بنتا ہے لیک آف ٹرسٹ نو پری اگزسٹنگ ریلیشنشپ لیک آف ریپو لیک آف موٹیویشن یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ چیلنجز بنتے ہیں کانٹینیوٹی مینجمنٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیسٹ نالج کسی کو شیئر کرنے پر امادہ کرنا ہے تو جس نے شیئر کرنا ہے اور جس کو شیئر ہونا ہے ان دونوں کے درمیان ٹرسٹ کا ایک بہت اچھا لیول ہونا چاہیے اگر ان کی پہلے سے آپس میں کوئی واقفیت نہیں ہے ان کی پہلے سے آپس میں کوئی اچھی ریپو نہیں ہے ایک اچھا تعلق نہیں ہے تو اس صورت میں سینئر سے جونئر کو نالج کی ٹرانسفر مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے انکمپیٹیبل کلچرز لینگویجز ورک ویلیوز فریمز آف ریفرنس اب اس میں پھر تین چار پوائنٹس آگئے کہ اس میں یہ ہے کہ کلچر دونوں افراد کا سینئر کا جونئر کا ہو سکتا ہے آپس میں فرق ہو ان کی لینگویجز کا مسئلہ ہو ایک لینگویجز کو نہ سمجھتے ہوں ان کے درمیان کوئی کامن وکیبلری ابھی ڈیویلپ نہ ہوئی ہو ان کی جو ورک ویلیوز ہیں اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ٹائم دے کے زیادہ توجہ دے کے اپنے کام کو کرتا ہے اور کوئی ورک لائف بیلنس کے معاملے میں زیادہ انوالو ہے تو اس طرح کا فرق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فریم آف ریفرنس کا فرق ہو سکتا ہے کہ سینئر ایک کام کو کرتے ہوئے کسی خاص ریفرنس یا کسی خاص کانٹیکسٹ میں اس کام کو کر رہا ہے اور جب وہ جونئر کو وہ کام بتاتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ جو کہ فرق ہوتا ہے تو اس طرح سے نالج جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوتا اس میں نیکس پوائنٹ ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ یہ جو نالج کانٹینیوٹی مینجمنٹ کا کام ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت ویلیویبل کام نہیں ہے اس کو انڈر ویلیو کیا جاتا ہے اس کو انڈر مائن کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادارہ اس کے لئے پھر ریسورسز نہیں دیتا ایمپلائیز کو اس کام کے لئے انسٹرکشن نہیں دیتا اس کے لئے ایمپلائی کا جو ٹائم ہے وہ آسائن نہیں کرتا اس کے لئے جب وسائل نہیں ہوں گے تو یہ کام پھر ایک رکاوٹ بن جائے گا اس کے بعد ہے لیٹل انسینٹیو ریوارڈ اور سٹیٹس بوسٹ کہ جب ہم ایمپلائیز کو اس بات کے لئے تیار کریں گے کہ ایسے سینئر ایمپلائیز جن کے پاس سال ہا سال کا تجربہ ایک ٹیسٹ نالج کی شکل میں ان کے ذہنوں میں ہے تو ان کو تیار کرنے کے لئے کوئی ریوارڈ سسٹم کوئی انسینٹیو سسٹم بنانا پڑے گا اور اسی طرح سے جو جونئیر ایمپلائیز ہیں ان کو بھی کوئی ریوارڈ یا انسینٹیو دینا پڑے گا یا کم از کم ان کے سٹیٹس میں کوئی ترقی کوئی بوسٹ دینا پڑے گا کہ جس سے ان کی موٹیویشن جو ہے وہ ہائی ہو اب جہاں پہ موٹیویشن نہیں ہوتی وہاں پہ پھر یہ سسلہ جو ہے وہ منکتہ ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے نالج سینئر سے جونئیر کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتا اس کے بعد ہے نالج ٹو بی ٹرانسفر ناٹ ویلیوڈ اور نالج اونر ناٹ پرسیوڈ ایس کریڈبل اور امپورٹنٹ اب اس میں کیا ہے کہ جو نالج ٹرانسفر ہونا ہے جو کے ٹیسٹ فارم میں ہے اس کو اچھے طریقے سے ویلیو نہیں کیا جاتا اور سمجھا جائے جاتا ہے کہ وہ نالج زیادہ اس میں قدروں قیمت کا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس وہ نالج ہے وہ شاید کوئی زیادہ نالجیبل نہیں ہے یا اس کی کپیسٹی جو ہے اس نالج کی بہت کم ہے تو اس طرح سے جب ہم نالج کو یا نالجیبل پرسنیلٹی کو انڈرمائن کریں گے انڈر ویلیو کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اب اس کے بعد ہے اب اس پوائنٹ میں پھر تین پوائنٹس جمع ہو گئے ہیں کہ اگر وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ جس میں مسٹیکس کو ٹولریٹ کرنے کا یا برداشت کرنے کا رواج نہیں ہے ایسا کلچر نہیں ہے تو بھی نالج کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ دوسروں سے ہیلپ سیکھ کریں دوسروں کو ہیلپ کے لیے کہیں تو اس وجہ سے بھی رکاوٹ بنے گی اور تیسری بات جو اس پوائنٹ میں ہے وہ ہے ایڈمیٹنگ ناٹ نوئنگ سامتھنگ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور اس طرح کا کلچر بن جاتا ہے آرگنازیشن میں جس میں لوگ دوسروں سے نہیں پوچھتے اور اس بات کو برا محسوس کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو یہ شو کریں کہ مجھے کوئی چیز نہیں آتی اب اس کلچر کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے یہ نالج کنٹینیوٹی کا جو کام ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ آپ نالج کو آرٹیکولیٹ کریں اس کو سامنے لائیں اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نالج اس کی جو فارم ہے یا اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ٹیسٹ ہے اب ٹیسٹ نالج جو ذہن کے اندر تو ہوتا ہے وہ اس کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن جب اس نے دوسرے کو ٹرانسفر کرنا ہے تو نالج کو اس کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا اس کو آرٹیکولیٹ کرنا پڑے گا اس کو واضح یا اس کو بیان کرنا پڑے گا اور یہ کام آسان نہیں ہے تو اس میں جب ٹیسٹ نالج ڈسکرپشن کی شکل میں نہیں آئے گا تو دوسرے کو ٹرانسفر کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی اور یہ بہت بڑا ایک ہرڈل بن جائے گا اس میں جو آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف میتھرڈز ٹولز اینڈ سپورٹ ٹو ٹرانسفر دہ نالج کہ ارگنیزیشن کے اندر میتھرڈز کی کمی ہے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر آپ کیا بھی دیں سینئر کو کہ جونئر کو کام سکھائے لیکن اسے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کام سکھانے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے لئے ٹولز کون سے ہوں گے ہو سکتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے ہو سکتا ہے مشینز کی ضرورت پڑے ہو سکتا ہے اس میں کچھ خاص سیشنز کرنے پڑے تو اس طرح سے جب ٹولز اور ٹیکنیکز کا نہیں پتا ہوتا اور آرگنیزیشن کی جو ہائیڈ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی تو اس قسم کا نالج جو کہ ٹیسٹ فارم میں ہے اس کو جونئر سٹاف تک ٹرانسفر کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے موسیقی